مزارت قانون نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس گلزار احمد کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کی سمری وزیراعظم کو بھیج با دی ہے موجودہ چیف جسٹس آصف سعید خوصہ بیس دسمبر کی رات مدت پوری ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے دیکھئے عبدالقیوم صدیقی کی ریپورٹ آئین کے تحت چیف جسٹس پاکستان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس کا عہدہ سنبھالتے ہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے بعد اس وقت سینئر ترین جج جسٹس گلزار احمد ہیں وزارت قانون کے ذراعے کے مطابق جسٹس گلزار احمد کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کا نوٹفکیشن جاری کرنے کے لیے سمری جمعہ کو وزیراعظم آفیس بھیجوا دی گئی ہے دو فیوری انیس سو ستاون کو قرائچی میں پیدا ہونے والے جسٹس گلزار احمد دو ہزار دو میں سندھ ہائی کورٹ کے جج جبکہ جنوری دو ہزار گیارہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے تھے جسٹس آصف سعید خوصہ چبیس میں چیف جسٹس پاکستان کے طور پر بیس دسمبر دو ہزار انیس کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس گلزار احمد پاکستان کے ستائیس میں چیف جسٹس ہوں گے جو کہ پچیس ماہ تک یعنی یکم فروری دو ہزار بائیس تک چیف جسٹس رہیں گے ان کے بعد سینورٹی میں جسٹس عمرتہ بندیال دو فروری دو ہزار بائیس کو جسٹس قاضی فائزی ساستمبر دو ہزار تئیس کو جسٹس اجازو لحسن چھبیس اکتوبر دو ہزار چوبیس جسٹس منصور علی شاہ پانچ اگز دو ہزار پچیس جسٹس منیب احمد اٹھائیس نومبر دو ہزار ستائیس جبکہ جسٹس یعیہ آفری دی چودہ دسمبر دو ہزار اٹھائیس کو چیف جسٹس بننے والے ججز کی فیرست میں شامل ہیں شارعہ دستور سے عبدالقیم صدیقی جیو نیوز اسلامباد